مبسکر سراز ایکسپس دیکھ رہے ہیں آپ اچھتیسگر ایکسپس کے ساتھ میں ہوریش پگوری خبروں کی شواد کریں گے اچھتیسگر سرکار کی مکہ بھوپیش بگھیل کے شواد کی نواز پر آج جن چوپال کا آئی اوجن کیا گیا اس دوران مکہ منتری بگھیل نے آنے والے تمام لوگوں کی سمجھے آئے سرے جن چوپال میں پہنچنے والوں کا سب سے پہلے تو ریجسٹریشن کیا گیا اور ان کو ریجسٹریشن نمبر بیٹریت کیا گیا اس نمبر کے آدھار پر ہی لوگوں کو پرویش دیا گیا مکہ منتری بگھیل کے جن چوپال کے دوران مکہ سچیت سریل کجور ڈی جی پی جی اے موبستی سہت آمنے بیبھاگوں کے عالی ادھیکاری بھی موجود ہے اس دوران مکہ منتری بھوپیش بگھیل نے ناکیول لوگوں کی سمجھے آئے سنی بلکہ یہ تھا سمجھ سمجھے آئے کے نراکرن کرنے کی نردیش بھی دیئے اس دوران اس موقع پر مکہ منتری بھوپیش بگھیل سے خاص بات چیت کی سوا سموار داتا بھوپیش کھٹا نے سرکار بننے کے بعد سیم ہاؤس میں اس پرکار کے نئے سرکار بننے کے بعد پہلا آئے جن ہے اور اس میں ہجاروں لوگ آئے ہیں لوگوں سے بھیٹ ملاقات ہوگی سمجھے آؤں کے بارے میں جانکاری بھی ہوگی برسات بھی شروع ہو گیا سامن کا مہینہ لگ گیا ہے لوگ کھیتے کشانی میں بھی لگے ہیں ریزر کے لوگوں سے ملاقات کرتے جانکاری ہم لگ لے گئے نشید رکھ سے دیمان ہو رہی ہے اور سب چاہتے ہیں کہ سب کے گاؤں میں بنے ہماری کوشش کی جلدی جلدی ہم لوگ بنائیں سب سے ادا کیا آخری سے دیمان آئے ہیں یہ تو آرتی سہایتہ کے معاملہ آیا ہے کچھ علاج کا آیا ہے اور اس کے ساتھ اس سنانتران کے بھی بڑے معاملے بڑے آویدان آئے ہیں کچھ جمین کی بیواد کے سنبند میں ساس کی بھومی کا کچھ مواجہ پرکڑن جو پرانے پڑے ہوئے لمبت وہ سارے پرکڑن آ رہے ہیں تو یہ تو مکھی منتری بھوپیش بھگل جنہوں نے ابھی ابھی اب بنا جن چوپال ختم کیا ہے اور تمام لوگوں سے ملاقات کی ہے اب ایک بار پھر سے آ گیا ہیں لوگوں کے بیچ میں کرشی منتری بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی یہاں پہ لوگوں سے روبرو ہوں گے یعنی کہ وہ ایک جگہ ستھر ہو کر کے صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کے بیچ میں الگ الگ جگہ جا رہے ہیں ان سے باتچیت کر رہے ہیں تو ہی جن چوپال میں کرشی منتری رویند چوپے بھی موجود رہے اور منتری چوپے سے خاص باتچیت کی موجود رویند چوپے جی ہے ان سے باتچیت کرتے ہیں جو موجود رویند چوپے جی ہے جو موجود رہے ہیں اس جن چوپال میں رہے پہلا جن چوپال ہے کیا ریسپانس رہا مجھے لگتا ہے کہ جن اپکچھاؤں کے انروپ چھتیزار سرکار جو کام کر رہی ہے اس کے باوجود بھی جو چھوٹی چھوٹی سمسیہ ہیں اس کو لے کر کے ماننے موجود رویند چوپے بھگیل جی نے جو جن چوپال کا سکارکم کی سروات آج کی ہے ہجاروں ہجار کی بھی اس بات کو درساتی ہے کہ لوگوں کی آستہ کتنی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی ماننے مکہ منتری جی کو لگ بھگ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے لوگوں کی بیٹیگر سمسیہ ہیں کسی کو سادی کے لیے جورت ہے کسی کو آرثیق ساہتہ کی جورت ہے کسی کو علاج کی جورت ہے کسی کو بچے کی پڑھائی کی جورت ہے بہت پرکار سے کسی کے جمین کا نامانترن جیسی چھوٹی مٹی سمسیہ ہیں کہیں مواجہ جیسی سمسیہ ہیں کہیں بجلی کے کنیکسن جیسی سمسیہ ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ماننے مکہ منتری جی کو سیدھا لوگ آویدن دے رہے ہیں اور اس پرس روپ سے ماننے مکہ منتری جی جہاں جورت ہے کلیکٹر کو نردیس دے رہے ہیں ویبھاگی ادھکاریوں کو نردیس دے رہے ہیں اور میں اسے ماننے کے چلتا ہوں کہ ہجاروں ہجار لوگ جو یہاں آئے ہیں وہ سنتوشت ہو کر کے یہاں سے جائیں گے کیونکہ مکہ منتری جی نے اگر آدیس کر دیا تو سمجھ لیجئے سرکار مہو کام کو ہونا ہی ہے اور میں تو پور سوال کہ مکہ منتری اور آپ لوگوں نے جب سرکار بنی تو آپ لوگوں نے نردیس دی ادھکاریوں کو کہ چھوٹی سمسیہ ہیں اگر پہنچ رہی ہیں چیم تک اگر ہم تک پہنچ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھکاری ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں اس چھوپال میں ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ چھوٹی سمسیہ لے کر پہنچ کچھ سمسیہیں رہتی ہیں جو پینڈنسی جس میں زیادہ ہو جاتی ہے لینڈ کا ڈسپوٹ ہے ڈیمانڈ ہوتا ہے جیسے بجلی کا پول ہٹانا ہے اب گرامیڑوں کو ویباغ نے ایس پر نام سے لکھا کہ ایک پول ہٹانے میں اتنا کھر چاہے گا لیکن اس گرام واسی کو یہ بھروسہ ہے کہ ماننی مکہ منتری جی ایک پاس ہم جائیں گے تو ہماری سمسیہ کا ندان ہو جائے گا اور ماننی مکہ منتری جی جس ادارتہ سے ان کے اپلیکیشن میں کاروہی کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پینڈنسی اس پرکار کی جو ہے جو ڈسپوٹ ہے جو لیٹ ہو گیا جس میں بھی لمب ہوا اس کا بھی نیراکرن مکہ منتری جی کی اس چھوپال میں کیا جا رہا ہے نروہ گروہ گروہ باری کے بارے میں بھی فیڈبیک ملا نروہ گروہ گروہ باری کے بارے میں ڈیمانڈ آیا ہے اس کا آسا یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کام کی شروعات ہوئی ہے اور جیدہ سے جیدہ پنچائتوں میں اس کا کریانویت کیا جائے اور ست سے جیدہ اپلیکیشن میں دیکھ رہا تھا رائیپور بلودہ بجار اور جانگیر جیلے سے نروہ گروہ گروہ باری کنتر کا گوٹھان نرمان کرنے کا اور نالا کے سندھارم کرنے کے اپلیکیشن ماننی مکہ مندری جی کو پرابت ہوا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لئے تو یہ تھے کشی مندری رویندر چوبے تو وہی اسی دوران مکہ مندری بھوپیش بھگھیل کے میچے سلاکار رچی گرگ نے کہا ہے کہ سرکار اس سے چنوٹی نہیں مانتی تو سی ایم کے کشی اور گامیٹ بکا سلاکار پردیف شرما کا کہنا ہے کہ گروہ گروہ باری کی نرمان کے لئے آنے والے آویدن اس کی سفلتہ کو خود ہی بیان کر رہے ہیں دونوں سلاکاروں سے خاص بات چیز کی سراسما وعدہ تر روپیش گھتا نہیں مکہ مندری کی سلاکار ہیں یہ جن چو اپال ہے پہلا انٹریکشن پروگرام ہے آفیشلی حالانکہ سی ایم تو الگ الگ جگہوں پر جا جا کر ملتے رہے ہیں کیا ریسپونس ریسپونس آپ کے سامنے ہے ریسپونس دیکھ لیے آپ دکھا رہے ہیں صبح سے ٹیلیویزن پر کیس طرح سے بھیڑ امر پڑی ہے تو یہ اپنے آپ ریسپونس ہے جس طرح سے جس لوگپری سرکار آئی ہے جتنی سیٹوں کے ساتھ آئی ہے چیز میسٹر کی جو لوگپریت ہے وہ ساری چیزیں یہاں نظر آ رہی ہیں اس میں ایک اور مہترپول چیز ہے کہ امیدیں بھی ساتھ میں آئی ہیں امیدیں ہیں جتنا سنبھا ہوگا جو ہوگا چیز میسٹر آپ جانتے ہیں کہ کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی کا حصہ ہی ہے کیا اس کا اثر ہوگا کیا آنے والے سمیہ میں اور لوگ آئیں گے کیونکہ اس کو سنبھالنا بھی ایک چنوٹی ہوگی جو جیادہ کراؤڈ ہوگی چنوٹی کسی چیز کو نہیں مانی جا رہی ہے ہر چیز کی بے وستہ کی گئی ہے اور صبح ایک اپ کا ایک اپ لانچ کیا اسی خاص مقصد کے لیے اس کے لیے الگ سے ٹیم ہے تو جو سنبھال کوشش ہوگی لیکن اس کو چنوٹی کی طرح ہے نہیں اس کو ذمہ داری کی طرح یہ سرکار دیکھتی ہے چلے بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ دوسرے سلاکار پردیف شرمہ جی ہیں جو کہ نروہ گروہ گروہ باری کے پورے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں گرامیڑ وکاس سے جوڑی سلاہیں دیتے ہیں ایک بہت ڈیمانڈ جیسے خاص طور سے بتایا چوبی جی نے کہ جانجگیر رائیگر رائیپور بلوڈا بازار ان علاقوں سے نروہ گروہ بھی پروجیکٹ کی طرح ہے لیکن ڈیمانڈ بہت آ رہی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسانوں کی اپنی ایک آواز تھی جس کو سرکار نے یوجنا کا صوروب بنایا یہ گاہوں میں ایک ضرورت تھی اور ہم کو یہ پتا تھا کہ سب لوگ کھلے چروہی سے بہت پریشان ہیں نالوں میں پانی نہیں ہے وہ روکنا چاہتے ہیں باڑی سب کو چاہیے اس لیے یہ جو ڈیمانڈ اُبھر کے آ رہی ہے یہ پہلا تو بہت یہ بہت آشا کو بڑھانے والا ہے یہ کاری کرم سفل ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اس سے ایک بار اور ہم لوگوں کو یہ جسٹیفیکیشن ملا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح راستے پر ہے چلیے تو یہ تھے پردیف شرمہ جو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے نروہ گروہ گھروہ باری جو کہ ابھی لاغو نہیں ہوا ہے پوری طرح پہلی جن چوہ پال کاری کرم میں کئی عوے وستائیں دیکھنے کو ملیں تو وہیں بھیٹ ملاقات کاری کرم کے دوران لوگوں کا گمچھا تک اتروایا گیا جس میں لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور اسی دوران عام لوگوں سے خاص پاتشیت کی شرا سمباداتا نے مکھ منتری بھوپیش بھگل اپنے نواز پر چوہ پال لگا رہے ہیں اس لئے سرکار نے جن درشن لگایا تھا اس سرکار نے چوہ پال لگایا ہے پہلے دن بڑی سنخیاں میں لوگ جھتے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایم ہاؤس جانے والی ایک شرک کو بند کر دیا گیا ہے اور دوسری شرک پر لمبی کتارے لگے ہوئی ہیں یہ وہ گرامن ہے جو الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے ہیں مکھ منتری بھوپیش بھگل سے ملاقات کریں گے اپنی سمشہیں ان کے سامنے رکھیں گے یہ مہتوکر چیز ہے کہ اتنی لمبی کتار پہلے ہی دن اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی امیدیں اس سرکار سے کتنی زیادہ ہیں اور ان امیدوں پر اترنا بھی ایک بڑی چنوٹی ہے کسی بھی سرکار کی امیدوں گمچھے ہیں جو تمام لوگ اندر جا رہے ہیں ان کے گمچھے اتروا لیے جا رہے ہیں لیکن یہ کالے گمچھے نہیں ہیں اگر کالے گمچھے ہوتے تو وہی سکتی ہو جاتی جو بھاجپا کے شاسنکال میں لیکن یہ کہیں نہ کہیں اتنے دور سے آ رہے ہیں تو گمچھے کیوں اتروایا جا رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں بڑا مسئلہ ہے کیا یہ سیکیورٹی کے مدنظر ایسا کیا جا رہا ہے اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے گمچھے سے گمچھے پہندر کے کوئی اندر جائے اس میں کیا دکت ہو سکتی ہے یہ سمجھنے والی بات ہے بہرحال اب سے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائن اُذر لگی ہوئی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جندرشن شروع ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں آنا شروع ہو جائیں گے تمام لوگ جو آ رہے ہیں آپ لوگوں کے گمچھے بھی ہٹوالی ہے گے آپ گمچھے بہن کے نہیں آئے تھے جو گمچھے بہن کے آنے والے لوگ ہیں ان کے گمچھے ہاں پہ ٹنگوالی ہے کیا لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہے گمچھے سرسی کے دیسی سے ٹھیک ہیا ہے جو گمچھے گرہ ٹانگا ہے دیکھ رہے گا تو رکھنا ہی پڑے گا سیم صاحب کے پاس تھوڑے دھر کا تھوڑے جانا پڑے گا بھائی اس کو تو رکھنا ہی پڑے گا کانگرس کے جسے دم سے بھی نظر آ رہے ہیں کانگرس سے کم سے بھی ادھر ہوا لیے گئے ہیں یہ بڑا دلچس پہ چلیں اندر چلیں گے اور جیسے لیں گے کہ سیم کس طرح سے اپنی چوپال لگاتے ہیں لوگوں سے کس طریقے سے بھیٹ ملاقات کرتے ہیں کیامرہ میں اکلیش کے ساتھ رائپور سے روپیش بھاجپکی پدیش و جھکش وکرم حسینگی یا جگدل پور پہنچے بھیر ساورکر بھون میں انہوں نے بھاجپکی سبھی ویم پتہ دیکاریوں اور کاری کرتاؤں کے ساتھ بیچک کی اور بیچک سے پہلے انہوں نے کہا کہ 6 جولائی سے شروع ہونے والی بھاجپکی نبین صدو ستا بھیان کو لے کر چرچہ کی گئی بھاجپکی سبھی پتہ دیکاریوں کو عام جروں سے جر کر ان کا ایک ابھیان چلائے جائے گا بتاتے ہیں پردیش میں ہونے والے نکائی چھناو اور بستر کے دو سیٹوں پر اپچھناو کو لے کر بیجے پی نے کمر کس لی ہے چھٹیوگر کی پردیش کونگوز کمیچی کے نب نیوکتر دھیاکشو اور کونچا گاؤ ویدھائیق موہن مرکان کونچا گاؤ میں پردھم نا نا کے آگمن پر بھاویس واقت ان کا کیا گیا اس موقع پر کونگوز تیکاری کرتا ہوں اور لوگوں نے پارم پارک دھول کے ساتھ ان کا سواگت کیا یہ پہلا افسر ہے جب بستر کو چھٹیوگر کونگوز کا پرتیمی دھتو کرنے کا افسر کینڈھی نے پتو نے پردان کیا ہے تو وہی اپنے لادلے اور سرل ملنسار سب کے دلوں میں راج کرنے والے ویدھائیق اور اب پردیش و دھکش موہن مرکان کے سفلتہ پر لوگوں میں خاصا اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے پی سی سی چیف بننے کے بعد تحلی مرتبہ کاکیر پہنچے موہن مرکان کا کارکر انہوں نے زوردار سواکت کیا انہوں نے کہا ہے کہ ایک سو سو سس سال میں بستر سے پہلی بار پی سی سی چیف چنا گیا ہے اور یہاں کی لوگوں میں خوشی کی بات ہے یہاں کی جنتہ کانگریس کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے اور تین کو سویتار کیا ہے تو بوت اس طرح سنگچن کو مجبوط کر ہر چنال جیتے کی کوشش کی جائے گی پگھانجو میں برگاو پولیس اور بی ایس کے جوانوں کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس بل اور بی ایس ایف ایک سو پچھپتر بھی واہنی کی سیوک ساچوں کارباہی کے دوران دو لاکھ سائنا مینکسل گرفتار کیا گیا مہوووادی سنگچن کے ملیٹری کمپنی کے صدو سے صدا رام نے تام عرف سورج کو گرام پپلی سے گرفتار کیا گیا گرفتار نکسلی کے خلاف ہتیا لوٹ پارٹ آگسلی جو ایسے کئی ماملے درج ہے اور وہ پچھلے پندرہ سالوں سے نکسلی دل میں بھی سکریے تھا سورج آب 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 اور کہ گرام پنچائیت سندر کیرہ کی سرپنچ سوشیلا ساہو کو ایزیم صورت ساہو نے پتے برخواست کر دیا گرام کے لوکیش ایٹھاکو نے سرپنچ کے اخلاف شکایت کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ منڈے کا کاری میں فرضی نام جوڑ کا کینڈری راشیر میں انیمیت تائیں برتی جارہی ہیں ایزیم دوارہ کرائی گئی جانچ میں معاملہ صحیح پایا گیا اور سرپنچ کے برخواست ہونے کی جانکاری ملنے پر ان کی ویرودھیوں دوارہ گرام میں پٹھا کے پور کر جوشنے منائے گیا دوسری اور سرپنچ سوشیلا ساہو ایزیم کے آدیش کو اوپری عدالت میں چنوٹی دینے کی بھی بات کر رہی ہیں جوشنے ویلی میں اگر بات کی جائے تو یہاں کے وارڈ پنچ ساموہی کروپ سے استیفہ دینے کے لیے کلیکٹویٹ پہنچے پنچوں نے بتایا کہ وہ گاؤں کی سرپنچ کے کام کرنے کی طریقے سے خاصے پریشوان ہیں پنچوں نے کلیکٹر سے سرپنچ کو ہٹانے کی مان کی ہے تو وہیں پنچوں نے کہا ہے کہ مطدان ادھیکاری نے دھوکے سے سرپنچ کے پچھ میں مطدان کروایا تھا سرپنچ کے ساتھ ملی بھگت سرپنچ کو سرپنچ پت پر کابیچ کرا دیا گیا ریلوے سٹیشن پر کاریرت لائسنس دھاری کلی اپنی استطف بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ریلوے سٹیشن پر ایک سبارہ ساہی کاریرت ہیں جو یاکیوں کا سامان ٹرین میں چڑھانے اتیادی کا کاریتیا کرتے ہیں لیکن ریلوے سٹیشن پر پدان کی گئیں تمام سوویدھائیں جیسے لیفٹ ایکسل ایچر اتیادی لگنے کے بعد بھی ان کی آمدنی کم ہو رہی ہے جیسے لے کر وہ چنتے تھے اور ریلوے پرشواسن سے ستھائی نوکری کی مانگ بھی کر رہے ہیں تو اہی ڈی آر ایم کاشل کے شورز نے کہا ہے کہ ان کی ایک مانگ چھوڑ کر باقی مانگیں تو پوری کر دی گئی نوکری کی مانگ پر ابھی چرچہ کی ضرورت ہے کلی کا بیسک ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم لوگوں کا جو ورک ہے کام ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے بکوز ریلوے ریمپ پروائیڈ کر رہی ہے ان کا جو یوٹیلیٹی ہے ان کو جو کام ملتا تھا پہلے وہ کم ہوتا جا رہا ہے یہ ان کی کنسرن تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے ان کو ڈریس ہم لوگ سپلائی کرتے ہیں انوال تو وہ ڈریس سپلائی ابھی ہماری اسٹیچنگ میں ہے اس لئے تھوڑا لیٹ ہو گیا تو اس کے لئے ان کی ڈیمان تھی تو ہماری ڈریس اسٹیچ ہو جائے گی تو نیچٹ ویک تک ان کو سپلائی کر دی جائے گی راج بھانی رائپور کے گوند بارہ میں ریلوے کی زمین پر قبضہ ہچانے گئی ریلوے اور راجی شہسن کی ٹیم کھالی ہاتھ لوٹ گئی تو وہیں ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ بارش ہونے کے چلتے قبضہ دھاریوں کو دو دن کا وقت دیا گیا آپ کو بتا دی کہ سوراز ایکسپس نے سوئے ریلوے پرابندن کو آگہ کیا ہے کہ جب کاروائی کرنے پہنچی ٹیم کاروائی کر رہی تھی تو دو دن تک دو دن کی محلت دے کاروائی کرنے پہنچی ہے انفیکٹ بارش ہوتی رہی تھی پورے دن بار تو جو وہاں پہ اوکپینٹس ہیں انہوں نے ریکیسٹ کیا کہ ابھی بارش کے ٹائم پہ نہ کریں اس کو ڈیمالیس پریشانی زیادہ ہو جائے گی تو اس لیے تھوڑا ایک دو دن کے لیے ہم نے اسے پاسپانٹ کر دیا کہا کے ذریعے کے درگ کوندر بلوک میں کاروائی کرنے پہنچ کالین سکول سفائی کرمچواریوں کو پچھلے کئی مہنوں سے مانے دے کا بھوکتہ نہیں کیا گیا ہے اور اس کے چلتے کرمچواریوں کو آرکھ پریشانیوں سے جوجنا پڑ رہا ہے پریشان سفائی کرمچواریوں نے مامنے کی شکایت کلیکٹر سے کی ہے کندل میں ایسا سمجھتیا ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو سترہ تھارم انسیبیت اپریمنٹ دے گیا ہے بیو کے پاس جانے سے بول بول ہمانے والی بات کرتے ہیں بلتے ہیں بجٹ نہیں آیا ہے کبھی بلتے ہیں بجٹ ڈال چکے ہیں بیسہ ڈال چکے ہیں آپ سے خاتر میں پہنچ گیا ہے لیکن بینک میں جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بہت دن ہوگئے بہت بہت بیو سے ملنے کی کوشش کی ہے ہم لوگ پھر بھی وہ لوگ پس ہی ایک باز بلتے ہیں ہمارے پاس پہنچہ نہیں ہے بجٹ نہیں ہے کلدہ میں ہاؤسنگ بورڈ کے مکانوں میں پینے کے پانی کی سمسیاں سامنے آ رہی ہے اور ہاؤسنگ بورڈ کی لاپروہی کے چلتے رہواتیوں کو پریشوانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رہواتیوں نے بتایا ہے کہ گھروں میں نیمیت روپ سے پانی نہیں آتا ہے اور پچھلے دو دنوں سے گندہ پانی آ رہا ہے بورڈ کے انچارج نے اس سمسیاں کو لے کر ہاتھ کھڑے کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں ویبھا کے ادھیکاریوں کو بھی اس سمسیاں کے بارے بھی جان کر رہی ہے لیکن اب تک کوئی اوچھت کاروائی نہیں کی گئی ہے ہم لوگ ہاؤسن بورڈ کے نباسی ہیں پانی سے پریشان ہے ابھی پانی آ رہی ہے تو بلکہ گندہ پانی آ رہی ہے نہ کھانا بانا سکتے ہیں نہ نہ ہاں دھو سکتے ہیں پانی آ رہا تھے گندہ آ رہا تھے آدمی جمار پڑھا تھے پانی پیر لائٹ میں بہت پریشانے پانے گئے ہیں ہاؤسن بورڈ میں اس میں بلکہ کے ماروکہ بارم اے ساٹھ کلومیٹر دور بیجاپور آئے ایک سو پچاس گاملوں نے کلیکچہ سے وہ نے آجی سووی دھائیں دلانی کی مانگ کی ہے گاملوں نے آروپ لگایا ہے کہ اندرونی شیط رہونے کے چلتے سرکاری کرمچواری بھی یہاں آنے میں رچھی نہیں لیتے اور پینچن راشی حرب جاتے ہیں انہوں نے سرپنٹ سچیب کو ہچانے اور پچھلے تین سالوں کے پینچن راشی دلانے کی مانگ کی ہے درمیوں کے علاوہ یہاں پہنچنا کٹھن ہے اور اس لیے ان کی سواست شکشہ ساس پانی اور راشن جیسے مل بھوت ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو پاتے ہیں بھی پہنچنا کٹھنے جا رہا ہے اس لیے سب سمسکیہ کو ہموں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لیے ہم لوگ سرپنس کو اس چناؤں میں مطلب انپاٹھانا چاہتے ہیں میں نے ان کا چھنکہ یہ بہت ساتھ کا سیجن آگیا ہے تو تتکالی سمسکیہ کے لیے وہاں پر چیمپ لگانے کو پکا ہے چار تاریخ کو وہاں پر سواستہ چیمپ لگے گا لوگوں پر سواستہ پارکشہ ہوگا چھتیز رہ مادھیا میں چھتیز رہ مادھیا میں دس وی اور بار وی کی پورک پارکشہ پانچ جولائی سے آئی اوجت کی جا رہی ہے دس وی کی پورک پارکشہ میں ایک ہزار تین سو انکیابن وی اور بار وی میں نو سو پچھون ویڈیارتی حصہ لیں گے دس وی کی پورک پارکشہ پانچ سے پانچ جولائی تک اور بار وی کی پورک پارکشہ پانچ سے اٹھارہ جولائی کے بیچ آئی اوجت کی جائے گی پارکشہ سو انکیابن نو سے ساڑھے بارہ کے بیچ میں ہوں گی پورک پارکشہ ہماری پانچ تاریخ سے شروع ہو رہی ہیں پر تیک پارکشہ کے اندر میں گھپنی سامگری پورکشہ کے اندر میں گھپنی سامگری بہت دی گئی ہیں اور پانچ سے پرکشہ شروع ہو جائیں گی اور آسا ہے کہ سانتی پورک سوش پرکشہ کے اندر پر پرکشہ سپن ہو گی دس وی میں لگتا چیزیار بچے ہیں اور بار وی میں لگتا چیزیار بچے بچوں نے اور دن فارم پڑا ہے راجل ڈاؤ نے کہ برکتی کے آتم ہتیا کرنے کے ماملے کو لے کر بھاچپا یوہ موشا پولیس تھانے کا گھراؤ کرنے پہنچے بھاچپا یوہ موشا کے کاریکارتاؤں نے بتایا ہے کہ گرہ نرمان منجل کے ادھیکاری کی پرطانہ سے تنگا کر مرتک نے آتم ہتیا کی تھی مرتک کئی مہینوں سے ویتر نہیں ملنے سے پریشوان تھا دوشی ادھیکاری پر اب تک کوئی کاروائی ہی نہیں کی گئی جس کو لے کر بھاچپا یوہ موشا نے تھانے کا گھراؤ کیا اور مرتک کنیائے دلانے کی مانگ کی ہے تو ہی CSP نے بتایا ہے کہ ماملے کی جانچ جاری ہے یہ پچھلے آٹھ جن کو ہاؤسنگ بورڈ میں ڈیلی وی جیس میں کام کرنے والے پلمبر سنتو ساہو جی نے آتمتیا کی تھی اور اس آتمتیا کا قرن پریوال والوں کے بیان پر کہ ہاؤسنگ بورڈ کے ایگزیکیٹیو اینجینئر بیل چندن جی دوارہ مانشک پتاڑیت کیا جارا تھا مہینوں سے جس کو انہوں نے لگاتار گھر میں ذکر کیا تھا اور جس دن سے انہوں نے آتمتیا کی اگلے دن سے ان کے پریوار والوں نے تھانے میں شکایت لگاتار ان کے بیان بھی ہو چکے پر اب تک آج پچیس دن ہو گیا کوئی کاروائی نہیں یہاں پہ بھاجیما کے جلک در جو ہے مونو بہاتور جو ہے سلطور ساہو کے پریبار لوگوں کے ساتھ لے کے تھانہ گراہو کرنا ہے تھے پری شانتی پوروک رہا تھانے کے سامنے دھرنا پردیشن بیٹھ کے کیا گیا ہے اور ان کا جو ڈیمانڈ ہے کی آر او پی کے اوپر جو ہے ایفائر درج کری جائے ہم جاج کر رہے ہیں جاج میں اگر ایسا لگتا ہے ایسا ایویڈنس ملتا ہے تو ڈیمانڈ ہے ہم ملتا ہے ہم جاج کریں ملتا ہے صبح رہیو آر کو ڈیتھ ہوا ہے سر میرا پیزہ جی کا اور بیٹھ انڈان کے خلاب بیان دیئے تھے اور گھر میں بھی بولے تھے کہ مطلب یہ میرا پارفان کرتا ہے کر کے اور اسی سمبندیت میں میں تھانا میں رپورٹ بھی لکھوائے اور ماں بھی تھی ساتھ میں اور میرا گھر پریوار والے لوگ تھے اور جو ہم لوگ جیسے کہ بیان لکھوائے اس کے بعد میں پولیس والے لوگ جا کر پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ آپ کے خلاب کوئی بیان دیئے اس میں کوئی ثبوت نہیں میر رہے گا دھم تری میں شراب کی نشے میں ایک پولیس آرکشک نے جم کا ہنگامہ کیا پولیس آرکشک نے پہلے پیٹرول پمپ کے کرنسواریوں سے مارپیٹ کیے اور اس کے بعد پولیس تھانے میں بھی ہاتھ اپائی کی گئے یاری شروع اس پی نے بتایا ہائے کہ آرکشک کے خلاف محمد عدوچکر کاربائی کی جا رہی ہے محمد عدوچکر پیسہ نہیں نکل پایا ٹانجکسن نہیں ہو پایا اس پر سے آپس میں ڈواد ہوا تمنار کے سیدار محلہ نیواسی نارائن سیدار اور ان کے چھوٹے بیٹے کشوہ سیدار مچھری پکڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے کے لو ندی سے لگیں نالے اور بوڑی بائی مندر کے شمشان گھاٹ پر ایک ایک مٹی دھسنے سے پتا نارائن سیدار مٹی میں دب گئے کافی ریز تک باہر نہیں نکل پائے اور ان کے بیٹے نے گھٹنا کی جانکالی اپنے گھر وہ محلے واسیوں کی تھی محلے واسیوں نے اس کی جانکالی تمنار تھانے میں دی اور مٹی ہٹانے کا کام شروع کیا گیا گھٹنا سل پر پہنچی پولیس جب تک مٹی ہٹا پاتی تب تک نارائن سیدار کی موت ہو چکی تھی پولیس نے مرج قائم کر بیویشنہ شروع کر دی کوربہ میں عبیت ریت کا کاروبار خوب پلفول رہا ہے شیٹ میں تحصیل دار کیچی میں عبیت طریقے سے ریت اتخانند کر رہے گھاڑ پر دبشدی تو وہی پرشراسن نے عبیت ریت اتخانند کر رہے ٹریکٹر کو تھانے کے سپورد کر دیا بتا دے کہ زلے میں قریب 32 ریت گھاڑ ہیں اور شہری شیطروں میں دو ریت گھاڑ سنچالے تھے برسات کے پہلے ہی پرشراسن دوارا تبھی ریت گھاڑ کو بند کر دیا گیا باوجود اس کے ریت تسکروں پر اس کا ابھی تک کوئی پرباب نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے ریت تسکر شیطر سے سکریے تھے اور اسی کے چلتے پرشراسن دوارا یہ کاربائی کی گئی کاربائی کی گھاڑ سنچالے ایک سپائری جیٹ چنہ آنین فانر میں پی جیس ہزگرہیوں کو باٹنے کی آدیش کالیکشن نے جاری کیے پور میں خازے بیبھا کیا پر سچیب اور نان کے پرابند سنچالک نے چنہ وطرن کی آدیش دیئے تھے لیکن کاربائی سرکاز وارا چنے اور نمک وطرن یوشنہ بند کر دی گئی تھی جس کے چلتے وطرن نہیں ہو پایا اب چھے مہینے کی ایک سپائری جیٹ بنائے گئی جولائی مہینے کے آنت تک زلے کی نتصل پر بھاوت شیتروں میں اسے باٹنے کے لیے کینگ گھٹت کر دی گئی ہیں لیکن چنہ خراب ہونے کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی ہے ہم سے دوی سپیکٹر لگے تھے والیٹی سپیکٹر اور ہمارے ہاں سے چار لگے تھے خودی سپیکٹر ان کے دورہ والیٹی جاز کی گئی ہے اور چودہ سو چودہ پینٹل لگ بھر چودہ سو چودہ پینٹل ہی ہے وہ سبھی پردائی کندروں میں ہیں ابھی بھنداری طور والیٹی اچھی ہے اور وطرن کی یوں کے چینہ والی بات آپ کے مادین سے جانکاری مل رہی ہے اگر ایسی گلتی کائیں ہوئی ہے اور ساس کی دھنکہ نقصان ہوا ہے تو جو بھی دو سی بیٹھتی اس کو پر کاروائی ہونا چاہیے اور ہم اس بات کو ہائی کمان تک پہنچا لیں خبر خرسیا سے جہاں کسانوں کے مول رکبے سے چھر چھار کا دھان کی خریدی کی گئی ہے اور اس کام کو پربندک اور جیٹا آپریٹر نے مل کر انجام دیا ہے جانچ میں بارہ لاکھ اچھاسی ہزار کی نیویتتائیں پائی گئی ہیں جس کے چلتے پربندک اور جیٹا آپریٹر کو گرفتار کیا گیا ہے سال 2015-16 میں خرسیا کے بانی پاتھر آدم جواتی سیوہ سہکاری سمیتی کے انترگرد کسانوں کے مول رکبے سے ادھیک پنجوان کرا کر ریکارڈ میں ہیڈ پیر کرتے ہوئے عوید دھان خریدی کی شکایت اتکالی نایاب تحسل دا سکی گئی تھی جات صحیح پائے جوانے پر آروپیوں کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد چھتیس گھا ایکسٹرس میں میرے ساتھ سہی دی جو نے چاہ ساتھ خبروں کے ریکلر اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے پرانکس پرانکس پرانکس